بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکہ اور کینیڈا کے بارڈرز کے حوالے سے کہ کینیڈا نے اپنے جو بارڈر ہیں جو امریکہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے کینیڈا اب اپنے جو بارڈر ہے وہ امی کرون کی وجہ سے باندھ کرنے جا رہا ہے تو ویڈیو کا پینڈ تک ضرور دیکھئے جن بھائیوں نے چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل کا آئیکن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاں کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے جی تو دوستو آپ کو معلوم ہے امی کرون جو کہ سعود افریقہ سے ایک نیا وائرس پوری دنیا میں آستہ آستہ پھیر رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کینیڈا نے پہلی یہ ناؤسمنٹ کی تھی کہ افریقہ سے جتنی بھی فلائٹیں آ رہی ہیں ان کو دو مہینوں کے لیے بین کر دیا جائے تو بلکل اسی طرح ہی ہوا ہے کینیڈا کے لیے جو افریقہ سے ڈریکٹ فلائٹ جاتی تھی ایتھوپیا سے موراپو سے اس کے علاوہ لیبیا سے جو فلائٹیں جاتی تھی انٹریکٹ ٹارانٹو کے لیے ساری کے لیے تو انہیں دو مہینوں کے لیے بین کر دیا گیا ہے اور امریکہ نے بھی یہی سب کچھ کیا ہے لیکن امریکہ نے تیرہ فروری تک ٹائم دیا ہے کہ تیرہ فروری تک اگر حالات کابو میں رہتی ہیں تو جو فلائٹیں ہیں ان کو ان بین کر دیا جائے گا اوپن کر دیا جائے گا لیکن کینیڈا نے ٹوٹلی جو ساٹھ دن کا جو ٹائم ہے وہ رکھا ہے ساٹھ دن کے بعد دوبارہ ناؤسمنٹ کی جائے گی لیکن کینیڈا اور امریکہ کے جو بارٹر ہیں آپ کو معلوم ہیں ہاں دنیا کا جو سب سے بڑا بارٹر ہے وہ یہی بارٹر ہے کینیڈا اور امریکہ کے درمیان میں تو اس بارٹر کو بھی اومی کرون کے وجہ سے باندھ کر دیا گیا ہے صرف ایک دو سٹیٹ کے اندر ایک دو ہی پوسٹ کو اوپن کیا جائے گا جو کہ پہلے کووٹ کے دنوں میں اوپن تھی بلکل اسی طرح ہی تو غیر ضروری جو انٹری ہے وہ کینیڈا نے بین کر دی ہے امریکن سٹیزن کے لیے بھی تو آپ اس بات کا دھیان ضرور رکھیں اس کے علاوہ جو امریکہ کی جو ٹریول اپ ڈیٹ ہیں کینیڈا کی جو ٹریول اپ ڈیٹ ہیں وہ سیم ہی ہیں بس یہ ہے کہ اگر آپ نے افریقہ میں ٹریول کیا ہے پچھلے تیس دنوں کے اندر اندر تو آپ کو جو انٹری ہے وہ نہیں دی جائے گی تو اس بات کا دھیان ضرور رکھیں اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں اور آپ نے لاؤسٹ تیس دن کے اندر اندر کسی افریکن کنٹری کا وزٹ کیا ہے تو آپ کو امریکہ کے ائرپورٹ کے اوپر کافی زیادہ جو مشکلات ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں اور آپ نے پچھلے تیس دن کے اندر اندر کسی افریکہ کے کنٹری کا وزٹ کیا ہے تو بہتر ہے کہ آپ تیس دن کے بعد ہی اپنی جو فلائٹ ہے وہ بک کریں کیونکہ اگر کوئنٹری نہیں ملی تو آپ کے جو ٹیگٹ کے پیسے ہیں وہ ضائع جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تیس دن انتظار کرنے کے بعد ہی جو ٹیگٹ ہے وہ بک کرائیں جی تو دوستو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ اللہ حافظ